السلام علیکم دوستو نولج کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو اگر ترقی کی بات کی جائے تو دنیا کا ہر ملک اپنی اکنومی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی داؤ پینج آزماتا رہتا ہے اب ترقی کی بات کی جا رہی ہے تو پاکستان کیسے پیچھے رہ سکتا ہے اسی لیے ہماری ملک کی اکنومی کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ نے بہت سے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں بیل آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے کچھ ایسے میگا پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو فیوچر میں پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنا سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو ہماری فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر ہے سی پیک دوستو سی پیک یعنی چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور یہ چائنہ کے ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف پروجیکٹ کا حصہ ہے اس سے پاکستان میں بہت سے پروجیکٹ مکمل کیے جائیں گے جسے کہ موٹر ویز، ریلوے لین پروجیکٹ، گوادر سٹی پروجیکٹ، انرجی سیکٹر پروجیکٹ، اپٹیکل فائبر پروجیکٹ، کول پروجیکٹ اور سب سے بڑا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروجیکٹ جس سے پاکستان کی اکنومی کو بہت فروغ ملے گا دوستو سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے ایک گیم چنجر کا کام کر رہا ہے اس سے خطے میں امن اور اکنومک اسٹیبلیٹی کی آئے گی اس پروجیکٹ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ بینیفٹس کے ساتھ ساتھ علاقائی اور تجارتی لحاظ سے بھی فائدہ پہنچے گا سی پیک منصوبے سے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کو اپنی سکلز ڈیولپ کرنے کا موقع ملے گا اور پاکستان ترقی کا ایک الگ سفر تے کرے گا سی پیک کی مدد سے پاکستان کی نہ صرف ایکنومی بدلے گی بلکہ انرجی پروڈکس میں بھی بہتری آئے گی جس کی وجہ سے بجلی کی فراہمی میں بھی بہتری آئے گی دوستو اب بات کرتے ہیں نیو گوادر ائرپورٹ کی دوستو گوادر ائرپورٹ جو سی پیک منصوبے کا حصہ ہے یہ ائرپورٹ ایشیا کا دوسرا اور پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے جو چائنا کی مدد سے دو سو تیس میلین ڈالر کی لاغت سے بنایا گیا ہے یہ پاکستان کا سب سے نیا ائرپورٹ ہے جسے سن دوہزار تیس میں پوری طرح سے استعمال میں لیا جائے گا اس کو بنانے کے لیے چھے سو سے زائد مزوروں نے دن رات کام کیا ہے یہ پاکستان کا انٹرنیشنل ائرپورٹ کہلائے گا جو کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد، کوئٹا اور اس کے ساتھ ساتھ دوبائی، قطر، بہرین اور بہت سے ملکوں کو گوادر سے ملائے گا اس ائرپورٹ سے پاکستان کا دنیا سے تعلق بہتر ہوگا اور امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی فائدہ پہنچے گا اس سے پاکستان کی اکنومی بہتر ہوگی دوستوں اگلی باری ہے چاند تارہ آئیلینڈ کی دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گوادر پاکستان کا مہنگہ ترین شہر بنتا جا رہا ہے یہاں بڑی بڑی کمپنیز اپنے لوگوں کو بیج رہی ہیں جس کی وجہ سے آنے والوں کے لیے اس شہر میں ہر طرح کی سہولت دینے کا پلین بنایا گیا ہے سیپیک آتھورٹی کے مطابق گوادر کے سمندر میں ایک جزیرہ بنایا جا رہا ہے جس کا نام چاند تارہ آئیلینڈ رکھا گیا ہے گوادر کے سمندر میں پہلے سے ایک جزیرہ موجود ہے لیکن یہ نیا جزیرہ مسنوی جزیرہ ہے دس ارب روپے کی لاغت سے بننے والے اس جزیرے میں تفریح کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈر کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی تفصیلات کے مطابق حکومت نے اس جزیرے کا نام چاند تارہ آئیلینڈ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ پاکستانی جھنڈے کی نمائندگی کرے گا سیپیک آتھورٹی کے مطابق یہ منصوبہ حکومت پاکستان اور چین کی مشترکہ مشاورت سے بنایا جا رہا ہے یہ شہر سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اس جزیرے میں تفریحی پارکز، آرٹ اینڈ کلچر میوزیم، گرینڈ تھییٹرز اور بہت سے ہوتیلز اور شاپنگ مالز بنائے جائیں گے یہ جزیرہ پاکستان کا پہلا مصنوع جزیرہ ہے اس جزیرے سے پاکستان کی اکنومی بہت بہتر ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں گرینڈ بحریہ ٹاور کی دوستو بحریہ ٹاور پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے یہ امارت 62 منزلہ ہے اور تقریباً 300 میٹر اونچی ہے اس ٹاور کا کام بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے اس سال کے اینڈ میں اسے لانچ کر دیا جائے گا یہ ٹاور کراچی کے علاقے کلفٹن میں موجود ہے اس امارت کے ساتھ 46 منزلوں پر مشتمل کارپوریٹ آفیس بنائے گئے ہیں اس ٹاور میں پاکستان کا سب سے اونچا ریسورنٹ، ایک ڈبل ڈیکر ہائی سپیڈ لیفٹ اور ایک شاپنگ مال شامل ہے امارت کو 16 تیز رفتار ایلیویٹرز کے ذریعے سرویس فراہم کی جائے گی اس ٹاور میں سترہ سو کارز کی کیپسٹری والا پارکنگ ایریا بھی موجود ہے اس میں ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی 62 منزل زمین کے اوپر ہے جبکہ ساتھ منزل زمین کے نیچے ہے یہ واقعی پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایکسپینسف ٹاور ہے دوستو نمبر پانچ پر ہے ترکول پاور پروجیکٹ یہ پروجیکٹ سندھ کے انتہائی بیک ورڈ علاقے ترپارکر میں بنایا گیا ہے ترپارکر میں سن 2009 میں گورنمنٹ آف سندھ نے یہاں کوئلہ دریافت کیا اور سن 2013 میں تھر پاور کمپنی لیمیٹیڈ نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا کہا جا رہا ہے یہاں زیر زمین دنیا کا نایاب کوئلہ موجود ہے یہ اتنا مہنگا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں پاکستان کو قرضے سے نجات دلا سکتا ہے یہ کوئلہ سعودیہ اور قطر جیسے ملک کے تیل کو ٹکر دے سکتا ہے کہا جا رہا ہے یہ نعمت پاکستان کو پوری طرح خود مختار بنا سکتی ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں میٹرو ٹرین پروجیکٹ لاہور کی دوستوں لاہور میٹرو پروجیکٹ سن 2016 میں پاکستان اور چین کی مشاورت سے شروع کیا گیا 2021 میں یہ سفر اپنی تکمیل کو پہنچا اس میٹرو پروجیکٹ کو اورنج لائن میٹرو ٹرین بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان کی ایک خودکار ریپیڈ ٹرانزٹ لائن ہے اور پاکستان کی پہلی بغیر ڈرائیور کے چلنے والی ٹرین ہے اسے پنجاب ماس ٹرانزٹ آتھارٹی چلاتی ہے اور لاہور میٹرو سسٹم کا حصہ ہے یہ لائن پاکستان کی پہلی میٹرو ٹرین ہے یہ میٹرو لائن 27.1 کلومیٹر یعنی 16.8 مل تک پھیلی ہوئی ہے جس میں سے 20.4 کلومیٹر زمین کے اوپر ہے جبکہ 1.72 کلومیٹر زیر زمین ہے یہ سرویس 26 اسٹیشنوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دھائی لاکھ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے گی یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے دوستوں لسٹ میں اگلے نمبر پر ایمل ون ریلوے پروجیکٹ ہے دوستوں ایمل پروجیکٹ ریلوے کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے یہ بھی سی پیک منصوبے کا حصہ ہے اس پروجیکٹ کی لاغت تقریباً 10 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے یہ لائن تقریباً 17,033 کلومیٹر لمبی ہے سی پیک آثورٹی کے مطابق سال 2021 میں اس پر کام شروع کر دیا گیا تھا اب یہ بہت حد تک پورا بھی ہو چکا ہے یہ ریلوے لائن کراچی سے لے کر پشاور تک بنائی گئی ہے ایک اہم بات وہ یہ کہ یہ ریلوے لائن پہلے سے موجود ہے لیکن بہت پرانی ہونے کی وجہ سے اس کے سفر میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی اسی وجہ سے اسے سی پیک منصوبے میں شامل کیا گیا اس ریلوے ٹریک کو ایک سے دو کر دیا جائے گا اور یہ کراچی اور پشاور سے ہیدراباد نواب شاہ، رولی، رہیم یارخان باولپور، خانے وال، سائے وال، لاہور، گجران والا اور راول فنڈی کو جوڑے گا ایم ایل ون ریلوے پروجیکٹ سے پاکستان کی اکنومی بہت تیزی سے بڑے گی دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے آپ کا ایک ایک کمنٹ ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے نالج کی دنیا کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ دعاوں میں عاد رکھئے گا